لو فرینز بہت شکریہ اس ویڈیو کلک کرنے کے لیے تو آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کیسے آپ انگلیش لینگویش ٹیسٹ بک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تیاری کر سکتے ہیں اور آپ پاس کرتے ہیں جیسا کہ میں نے خود کی ہے تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ لوگ جو انگلیش سے زیادہ ان کی اتنی زیادہ انفرمیشن نہیں ہے یا ان کو اتنی زیادہ انگلیش نہیں آتی ان کو اردو میں کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں اور پھر وہ آپ ظاہری بات ہے آپ کو یہاں پہ رہتے ہوئے چار پانچ سال ہو گئے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہو گیا تو آپ کمیونیکیٹ تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کے دل میں ایک ڈر بیٹھا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ٹیسٹ میں کیا ہوگا تو ایسا کچھ بھی نہیں آپ اپنے ڈر کو دل سے بالکل نکال دیں سب سے پہلے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیسے پہلے بک کرتے ہیں اور پھر چیک کریں گے کہ کیسے آپ اس کی تیاری کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے چیک کریں کہ آپ کا کون سا ویزا ٹائپ ہے اور اس کی لینگویج ریکوائرمنٹ کیا ہے تو جیسے ہی آپ کو لینگویج ریکوائرمنٹ پتہ چل جائے گی آپ اس ویب سائٹ پہ آئیں گے جس کا نام ہے trinitycollege.com اس میں آپ یہاں پہ اوپر ٹاپ منیو میں دیکھیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوگا book exam اس کو کلک کر دیں تو آپ کو یہ ایک نئے پیج پہ لے کے آگئی ہے اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے teaching english find a course اور secure english language test s e l t in the uk تو ہمیں secure english language test چاہیے ہم اس کو اس section پہ کلک کریں گے تو یہ ہمیں اس پیج پہ لے کے جائے گا اس میں نیچے یہ 3 different options ہیں اس میں ہماری جو requirement وہ یہ ہے test for uk visas british citizenship leave to remain اس پہ ہم کلک کریں گے تو یہ ہمیں لے کے جائے گا ایک list پہ application type اب آپ اس میں جو بھی آپ کی requirement ہے a1 ہے b1 ہے b2 ہے تو اس میں یہ ساری c1 یہ ساری listیں بنی ہیں تو اس میں یہ left hand side پہ ساتھ میں لکھا ہی ہوتا ہے کہ کس لیے یہ b1 ہے اگر آپ indefinite leave to remain کے لیے کر رہے ہیں تو یہ والا course ہے اور اگر british citizenship کے لیے naturalization کے لیے کر رہے ہیں تو b1 اس میں سے speaking all listening ہوتا ہے آپ نے صرف بات کرنی ہے اور اس کو سننا ہے سن کے سمجھ کے اس کو جواب دینا examiner کو تو اتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا بہت ہی آسان ہوتا ہے اس کو آپ کلک کر دیں g esc grade 5 یہ approved uk visa and immigration test ہے اس میں یہ اوپر لیتا b1 self g esc grade 5 english test for british citizenship ilr and visa تو اس میں آپ scroll down نیچے کریں تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے book your g esc grade 5 test جیسی اس پہ click کی اب آپ جس ایریا میں رہتے ہیں اس ایریا کا جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو select کریں for example میں london کو click کروں گا book kroydon stiffen house london south اس کو میں نے چیک کر لیا اب اس میں یہ good availability good availability یہ سارے 6 august 7 august 8 august 9 august جی ہاں june سے یہ لوگ واپس آ چکے ہیں corona virus کے بعد انہوں دوبارہ application house کھول لیں اور آپ یہ exam لے رہے ہیں مزید information کے لیے آپ ان کی website پہ یا ان کے office میں call کر کے پتہ کر سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اب یہاں پہ جو بھی آپ کو date suitable ہے اس کو کریں book exam اس میں آپ different option دے رہے ہیں morning میں چاہیے یا afternoon میں چاہیے یا no reference no preference تو میں for example اگر monika کروں تو continue with booking اگر آپ کو یہ optional چیز ہے مرضی ہے آپ کی آپ study pack آپ add کرنا چاہتے ہیں 25 pound extra ہوں گے لیکن اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ 150 fees ہے اس کی continue booking کریں اور یہ سارا آپ کے پاس پس یہ form fill کرنے کے لیے آپ کے پاس 25 minutes ہوتے ہیں 25 minutes کے بعد یہ window close ہو جائے گی اس لئے اس سے پہلے کہ آپ start کریں اپنا passport یا id جس سے بھی آپ book کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اپنا bank card جو ہے وہ بھی اس پاس رکھ لے تاکہ آپ کا times آیا نہ ہوں ڈھونڈے میں continue کریں تو یہ form open ہو جائے گا اس میں یہ ڈیفرنٹ آئی ڈی ٹائپس ہیں parametric, residence permit, travel document, passport جو بھی آپ دیں گے nationality, on ڈی جو بھی اس کے اوپر لکھی ڈی نمبر, first name, surname ٹھیک ہے یہ سارا form fill کر کے اپنا address دیں تو continue, i agree, term and condition continue کریں تو کیونکہ میں نے کچھ fill نہیں کیا اس لئے یہ ایک تین step ہیں پہلے آپ ساری information enter کریں پھر review کر لیں اس کو کہ ساری ٹھیک ہیں, double check کر لیں اور اس کے بعد payment کریں اب آپ کا course book ہو جائے گا course book کرنے کے بعد آپ آپ کو اس course کی تیاری کرنی ہے تو تیاری میں کیا ہوگا course book کرنے کے بعد آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے تو تیاری کے لئے اب کیا طریقہ ہے اس میں اوپر اگر جائیں overview ہوگا support and resources, preparation courses اس کو preparation courses میں لکھیں تو آپ کو یہ اس page پہ لے آئے گا preparation اس میں اب یہ same picture ہے اس میں نیچے لکھا ہے UKVI test preparation courses for UKVI اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو اس page پہ لے کے آئے گا preparation پہ کلک کریں تو یہ سارا page آ جائے گا جس میں آپ کو ساری information مل جائے گی اب اس میں آپ اس پہ کلک کریں GESE grade 5 تو یہ ساری information آپ کے سامنے آگی ہے اب اس میں یہ طریقہ ہے exam is 10 minutes long there are two parts 10 minute کا exam ہے جس کے دو ہی سے ہیں topic سب سے پہلے نمبر پر ہے topic کوئی آپ ایک topic چوز کریں گے you choose a topic to prepare in advance for the test for discussion with the examiner آپ کی مرضی ہے آپ جس کے بارے میں جس چیز کے بارے میں جانتے ہیں اس چیز کا ایک topic پک کر لیں topic آپ کا ہو سکتا ہے آپ کا home town ہو سکتا ہے football ہو سکتا ہے cricket ہو سکتا ہے آپ کی workplace ہو سکتی آپ کے colleagues ہو سکتے ہیں آپ کے friends ہو سکتے ہیں آپ اپنی family کے بارے میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ family کے آپ کے بچے ہیں آپ لکھنے کے ہم چار family members ہیں میرے بیوی دو بچے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں کیسے تیاری کرنی ہے برحال یہ سارے topics ہیں یہاں آپ لکھ لیں کسی game کے بارے میں کسی support کے بارے میں آپ travel journey کے بارے میں لکھ سکتے ہیں اب کوئی بھی دنیا جہان کا topic select کر سکتے ہیں اس میں کوئی limit نہیں ہے اور topic form آپ کو یہاں سے مل جائے گا یہ underline لکھا ہوئے hyperlink ہے اس کو click کریں یہ download ہو گیا اس کو آپ print کر لیں اور اس کے اوپر title of topic لکھیں سب سے پہلے بیچ میں اس کے بعد پانچ different چیزیں اس topic کے بارے میں آپ لکھیں گے تو یہ اپنے آپ کے ہی notes ہوتے ہیں جو آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ آپ جب بولنے لگیں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں what study help is available اس کے اوپر آپ click کریں تو ایدھر بہت سی پی ڈی اے فائلز ہیں ان سب لنکس کے اندر آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ guide ہے پوری یہ topic فورم ہے اور اس کو آپ جیسے ہی ڈاؤنلوڈ کریں گے وہ form ادھر سے بھی ہم نے کیا تھا تو میں آپ ایک سٹپ پیچھے جاتا ہوں دیس ناؤ سپیکنگ اکٹیوٹیز کیا ہے فیوریٹ تینگز ہو سکتی ہیں اس میں آپ یہ آپ کو پی ڈی اے ف ڈاؤنلوڈ کریں اس میں پھر آپ کو یہ آپ کا mind جو ہے نا preparation کے لیے وہ لکھا ہوا ہے i prefer i would rather which do you think is better اس طرح تھوڑا سا کوشش کریں کہ ان کو دکھائیں کہ آپ proper انگلیش میں بات کر سکتے ہیں conversation کر سکتے ہیں اور یہ پھر اگر آپ یہ تیسرے نمبر پہ جائیں تو اس میں یہ انہوں نے exam کی دکھائی ہوئی ہے کہ exam ہوتا کیسے ہے بہت ہی یہ youthful ہے آپ کو یہ youtube پہ بھی مل جائیں گے اور یہاں پہ بھی اگر آپ کسی ایک کو click کریں گے تو ان کے درمیان جو بھی conversation ہوئی ہے وہ آپ easily سن سکتے ہیں تو اس میں آپ پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا exam ہوتا اور کتنا مشکل ہوتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے روز مرنا کی وہی بات چیتا آپ اپنے کام پہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اتنی سی conversation آپ کرتے ہیں جتنی اس course کی requirement ہے تو یہ number four پہ taking your step one step two ہے step three ہے step four ہے step five step six یہ سارے steps کو follow کریں آپ کو یہ سارے بارہ steps ہیں ان کو follow کریں تو آپ کو سارا جو ابھی میں نے طریقہ explain کیا یہ وہی طریقہ ہے اس کے علاوہ اب for example اگر آپ نے اپنے ٹاؤن کے بارے میں لکھنا ہے تو اس کے بارے میں research کر لیں چار پانچ چیزیں ٹاؤن کی سائٹ پر ہے یوکے میں کہاں پر ہے اس کی کیا چیز ہے ٹاؤن سینٹر اس کا کیسا ہے کونسی موٹر وے اس کو لگتی ہے آپ کام ٹاؤن کے کس ایریا میں کرتے ہیں آپ کا گھر ٹاؤن کے کس سائٹ پر ہے یا اگر آپ نے کوئی فیملی کا ٹاپک سیلیکٹ کیا ہے تو اپنی فیملی کے بارے میں بتا دیں کہ میری فیملی ہے ہمارے چار بچے ہیں یا ہم چار بندوں کی فیملی ہیں میں میری بیوی اور دو بچے ہیں بچوں کے بارے میں بچوں کی ages بتا دیں کہ ان کی ages کتنی ہیں تو یہی سارا course ہے اور اس طرح سے آپ اپنی تیاری کر سکتے ہیں موسیقی